نولیج انسپاریشن باتا ہوں کی کشتی کے جو چار سائٹ ہوتے ہیں آگے والا پیچھے والا لیفٹ اور رائٹ ان سب کے چار سپیشل نیمز ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو نظر بھی آ رہے دیکھیں کشتی سامنے نظر آ رہی ہے تو کشتی کا جو آگے کا جو حصہ ہوتا ہے جو پوائنٹیٹ حصہ ہوتا ہے اس کو بو بولتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جبکہ اس کے بیک سائٹ کو سٹرن بولتے ہیں جی اب بو کو اس طرح یاد رکھ لیں فور اگر ہم بو کا حملہ پر جھکنا کہیں پہ تو کس طرح جھکتے ہیں آگے کی طرف بھی جھکیں گے تو آگے کو اب بو بولیں گے ٹھیک ہے جی اب مسئلہ اب یہاں پہ یہ آتا ہے جی اکثر لوگوں کو کنفیجن بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ پورٹ کی سائٹ کو بولیں گے اور سٹار بورٹ کی سائٹ کو بولیں گے اس کو میں آپ کو ٹرک بھی بتاتا ہوں گائز اگر آپ کا روح بو کی طرف ہے نا آپ آگے کی طرف دیکھ رہے ہو تو آپ کا جو لیفٹ سائٹ ہے جی اس کو بولیں گے ٹھیک ہے جی جبکہ آپ کا جو رائٹ سائٹ ہوگا اس کشتی کی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے وہ ہے جی سٹار بورٹ ٹھیک ہے جی وہ رائٹ سائٹ کو اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار میں کیسے یاد رکھوں یہ لیفٹ اور رائٹ کا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے تو اس کے ایک ٹرک یہ ہے کہ لیفٹ میں آپ کے پاس صرف چار سپیلنگز ہوتے ہیں یعنی چھوٹا ہے جبکہ رائٹ کی لیند دیکھیں رائٹ میں کتنے سپیلنگز سے پانچ ہیں وہ بڑا ایسا ہے نا تو لیفٹ کو آپ کمپیر کریں پورٹ کے ساتھ تو پورٹ چھوٹا ورڈ ہے لیفٹ بھی ایک چھوٹا ورڈ ہے اس سرحیات رکھ لیں جبکہ سٹار بورٹ یہ لیندھی لمبا ورڈ ہے رائٹ لیفٹ کے حساب سے لمبا اور اس میں پورے پانچ الفابیٹس بھی ہیں تو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو آگے شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تھینکیو